نمشکار میں ہوں پردیپ جلی کٹو نام تو سنا ہوگا پر اگر نہیں سنا ہے تو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جلی کٹو سانڈ اور انسان کے بیچ کھیلا جانے والا وہ موت کا کھیل ہے جو تمیل نادو کے گرامیڈ علاقوں میں پرمپرہ گت طریقے سے کھیلا جاتا ہے اسے پونگل تیوہار پر آیوجت کیا جاتا ہے جلی کٹو پرانے طریقے سے کھیلا جانے والا کھیل ہے جلی کا مطلب ہوتا ہے سکے اور کٹو کا مطلب ہوتا ہے بیگ مطلب کہ سکوں سے بھرا ہوا بیگ جو بیل کی سینگ پر باندھا جاتا ہے اور جیتنے والے کو یعنی کہ ویجیتا کو یہ بیگ مل جاتا ہے جان داؤں پر لگا کر بیل کو پکڑنے کے لیے امرنے والی بھیڑ کا شور سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے لیکن جلی کٹو اکیلا ایسا کھیل نہیں ہے جس میں آستھا اور رومانچ کی ساری حدیں پار کی جاتی ہیں اور اپنی جان کو جوکھم میں ڈالا جاتا ہے ایسے اور بھی جان لیوا کھیل ہیں جو دنیا کے الگ الگ حصوں میں پرمپرہ گت طریقے سے کھیلے جاتے ہیں جیسے جلتی ہوئی گین سے فوٹبال جلتا ہوا پٹاکا فیکنا مگر مچ سے کستی ایسے انے بہت سارے کھیل ہیں جو خطرناک طریقے سے کھیلے جاتے ہیں جن میں ہر سال پرمپرہ کے نام پر کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں ان کھیلوں کو روکنے کے لیے کئی بار آواجیں بھی اٹھ چکی ہیں لیکن پرمپرہ کے نام پر یہ کھیل اب تک جاری ہیں چلیے آپ کو ایسے ہی کچھ خطرناک اور جان لیوا کھیلوں سے روبرو کرواتے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ یہ سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے کہ آستھا اور پرمپرہ کے نام پر کھیلے جانے والے یہ کھیل کہاں تک سہی ہیں ان خطرناک کھیلوں میں سب سے پہلے ستان پر آتا ہے ایلیگیٹر ریسلنگ یعنی کہ مغرمچ سے کشتی اگر آپ کو پتا چلے کہ پانی میں مغرمچ ہے تو کیا آپ اس پانی میں اتریں گے جی ہاں آپ کا جواب ہوگا بلکل نہیں پر امریکہ کے فلوریڈا پرانت کے کچھ لوگ جو نہ صرف پانی میں اترتے ہیں بلکہ مغرمچ سے کشتی بھی لڑتے ہیں اس کی شروعات پارمپرک روپ سے نیٹیو امریکن جنجاتی سیمینول سنسکرتی نے کی تھی اب اس کھیل میں کئی ٹوریسٹ اور اسثانیے لوگ بھی بھاگ لینے لگے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک سمیہ تھا جب پورے فلوریڈا میں سیمینول جنجاتی بستی تھی پر انیسی صدی میں سویت آبادی کے ساتھ اس جنجاتی کے تین سیویل وار ہوئے ہیں جس کے بعد یہ جنجاتی صرف ایورگلیڈ علاقے میں ہی سیمٹ کر رہ گئی ہے اس وقت یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا تھا اور مغرمچ کا مانس اور چمڑا یہاں کا مین ریسورس ہوا کرتا تھا پر مغرمچ کا مانس جلدی خراب ہو جاتا تھا اس لیے سیمینول لوگ اسے جندہ پکڑ کر ہی بیچا کرتے تھے مغرمچ کو پکڑنے کے لیے اس جنجاتی کی پرمپرہ اسی دور میں شروع ہوئی تھی سمیہ کے ساتھ جب شویت آبادی نے جنجاتی کے لوگوں نے یہ خطرناک کھیل دیکھا تو اس کھیل میں انہیں کمائی کا ذریعہ نظر آیا شویتوں نے سیمینول لوگوں کو فلوریڈا کے ان دوسرے حصوں میں بھی بسایا اور وہاں بھی ایلیگٹر ریسلنگ کا کھیل کھیلا جا سکے اور دکھایا جا سکے اب سیمینول جنجاتی کے لوگ خود ہی اس شو کو اور پرتیوگتہ کا آیوجن کرنے لگ گئے تھے لیکن اینیمل رائٹس والوں نے کئی بار اس کھیل کا ویرود کرتے ہوئے اسے بند کروانے کی مانگ کی تھی لیکن سیمینول جنجاتی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنی سنسکرتی کو بچا رہے ہیں اس میں مغرمچ کو کوئی ہانی نہیں پہنچائی جاتی خطرناک کھیلوں کی شرینی میں دوسرے ستھان پر آتا ہے فیرت لیگنگ پینٹ میں چوہے سے بھی تیز دانتوں والے فیرت کو رکھنے کا کھیل اترنگی کھیل یعنی کہ مردانگی ثابت کرنے کا ایک نیا طریقہ بھی مانا جاتا ہے کھلاڑیوں کو فیرت کو اپنی پینٹ کی جیب کے اندر رکھنا ہوتا ہے شرط یہ ہوتی ہے کہ پینٹ نیچے سے پیک ہوتی ہے تاکہ فیرت نیچے سے نکل نہ جائے فیرت لیگنگ کی شروعات انگلینڈ کے یورک شائر سے ہوئی تھی سونگنے کی عدود شمتہ کی وجہ سے پرانے سمیے کے شکاری فیرت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے لیکن بعد میں فیرت کا شکار شروع ہو گیا تھا اس لیے اسے روکنے کے لیے شکاریوں کی سخت جانچ ہوا کرتی تھی اس سمیے کئی شکاری اتھارٹی سے چھپنے کے لیے فیرت کو اپنی پینٹ کے اندر رکھ لیتے تھے کیونکہ یہ مانا جاتا تھا کہ کوئی بھی فیرت جیسے جانور کو پینٹ کے اندر رکھنے کا خطرہ مول نہیں لے گا پر سمیے کے ساتھ ساتھ یہ مردانگی ثابت کرنے کا ایک نیا طریقہ بھی بن چکا تھا اور یہ ایک کھیل بن گیا تھا اب جانتے ہیں مدھیوپردیس کے ہنگوٹ یود نامک خطرناک پارمپری کھیل کی کہانی مانیتا ہے کہ کسی جمانے میں جب مغل سینا مراتھاؤں کی جمین پر کبجہ کرنے لگی تھی تو مراتھاؤں نے گوریلا یود میں ہنگوٹ کے فلو میں بارود بھر کر بم کی طرح اسے استعمال کیا تھا آج گوتمپورا اور رنجی گاؤں اس کھیل میں ایک دوسرے سے یود کرتے ہیں دونوں طرف کی ٹیمیں ایک دوسرے پر ہنگوٹ سے بنے راکٹ اور بم فیکٹی ہیں اور ڈھال سے خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں ہر سال اس کھیل میں دونوں ٹیموں کے کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں خطرناک ہونے کی وجہ سے اسے بند کروانے کی مانگ بھی اٹھی تھی مگر سنسکرتی کا حصہ بتاتے ہوئے یہ دونوں ہی گاؤں اسے جاری رکھے ہوئے ہیں اب بات کریں گے جلتی ہوئی گین کا ایک دوسرے کے اوپر فینکنے والا کھیل اس کھیل کو فلیمنگ بال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مدھ امریکہ کے دیس گواتیمالا سٹی سے قریب دو سو کلومیٹر دور بسے کرسٹوبل بیراپاس شہر میں یہ انوٹھا کھیل کھیلا جاتا ہے عیسائی مانتاؤں کے مطابق عیسیٰ مسیح کی ماں یعنی کے مدر میری سبھی طرح کے پاپوں سے مکت تھی ان کے ان پاپوں سے مکتی کو ایمیکولیٹ کنسپشن کہا جاتا تھا اسی کو یاد کرنے کے لیے آٹھ دسمبر کو جلوس نکالے جاتے ہیں اس جلوس کے آگے چلنے والے راستے پر بری آتماؤں کو مٹانے کے لیے آگ کے گولے فینکے جاتے ہیں اس پرمپرا نے اب کپڑے کی جلتی ہوئی گیند کا روپ لے لیا ہے یہ کھیل اتنا خطرناک ہے کہ خود یہاں کی مونسپل آتھارٹی نے اسے بند کروانے کی مانگ کی تھی لیکن دھارمک ماننتاؤں کے چلتے لوگ اسے بند کرنے کو تیار نہیں ہیں اب آپ سوچئے اور بتائیے کہ خطرناک طریقے سے کھیلے جانے والے یہ کھیل کس حد تک سہی ہیں ان بڑی جانکاریوں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہے N27 News جائے ہند جائے بھارت نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں N27 News پکڑ ہر خبر پر